بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے اس چینل کے ناظرین کی سہولت کے لیے روزے کے کچھ اہم اور ضروری مسائل پیش کر رہے ہیں سب سے پہلے مسئلہ روزے کی نیت کا ہے رمضان المبارک کے ہر روزے کے لیے الگ الگ نیت کرنا ضروری ہے یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے اور نیت کا مطلب زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ محض دل سے ارادہ کر لینا کافی ہے یہاں تک کہ روزے کے لیے سہری کھانا بھی نیت کے قائم مقام ہوتا ہے اس سے یہ معلوم ہوا اگر ہم سہری نہیں کر سکے تو بازابتہ نیت کرنا چاہیے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں رمضان کا فرض روزہ اگر سہری بھی نہیں کیے کسی وجہ سے اور نیت بھی نہیں کیے تو روزے کے ہونے نہیں ہونے میں احتمال ہو جاتا ہے اس لیے سے بچنے کے لیے اگر سہری کھاتے ہیں تو وہی نیت ہے نہیں کھاتے ہیں تو الگ سے نیت کرنا ضروری ہے اور نیت صرف زبان میں لانا نہیں دل میں ارادہ کر لینا کافی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم روزے میں اگر کوئی بھول کر کھا لے پی لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا بخاری شریف کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی روزہ ہونے کو بھول گیا اور وہ کھا لے تو اس کا روزہ ہوتا ہے وہ اس کے بھول کے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لئے انعام ہے اور ایک مسئلہ ذہن میں رہنا ہے کہ روزے میں بلیڈ ٹیسٹ کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن اتنا زیادہ خون نہ نکالیں کہ اس کی وجہ سے کمزوری ہو جائے بس ایسے ہی نارمل شگر کے ٹیسٹ بی پی کے ٹیسٹ اور دیگر ٹیسٹ جو بھی جس کے لئے خون کی ضرورت پڑتی ہے نارمل ٹیسٹ اگر خون کا کیا جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ایسے ہی روزے میں انجکشن یا گلکوز چڑھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے آگے بڑھ کر ڈائیلیسیس کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ اس سے کوئی چیز پیٹ میں نہیں جاتی اس کا تعلق رگوں کے خون سے ہوتا ہے اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا